بلکم بیک گائیز دیکھو آپ سبھی لوگوں تو پتہ ہی کی روجانہ سکیمرز کتنے نئے نئے ٹائپ کے سکیم پھیلاتے رہتے ہیں اور گائیز ایسا ہی ایک نئے ٹائپ کا سکیم کافی تیجی سے ان دنوں پھیل رہا ہے جو کی گائیز ہے واتس اپ سکرین سیئرنگ سکیم اور گائیز یہ سکیم اتنا جادہ خطرناک ہے کہ گائیز اس سے آپ کے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ لائک فیس بک واتس اپ انسٹاگرام سے لے کر کے آپ کے گائیز بینگ ایکاؤنٹ یہ سب خالی ہو سکتے ہیں جی ہاں گائیز ہم نے بالکل ہی صحیح سنا اسی لیے گائیز ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں کیا ہے یہ سکیم کیسے ورک کرتا ہے اور ساتھ ہی میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ اس سکیم سے کیسے بچ سکتے ہیں تو ہائے گائیز میرا نمی شہگون and you are watching چسکا فور می تو گائیز دیکھو بوٹس اپ سکرین سیئرنگ سکیم میں سکیمرز سٹیپ بائی سٹیپ سٹریٹیجی کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ گائیز سب سے پہلے تو سکیمرز آپ کو کریں گے بوٹس اپ پر ویڈیو کال جیا گائیز اب اس کے بعد آپ سمجھ لیجئے سکیمرز کا مین اددیس سے رہے گا کہ وہ کیسے بھی آپ کو کنونس کر کے آپ سے سکرین سیئرنگ فیچر کو ٹرن آن کروا لیں اب یہ سکرین سیئرنگ فیچر کیا ہے تو گائیز دیکھو بوٹس اپ میں بیڈیو کال کرنے کے دوران گائیز آپ کو بوٹم سائیڈ میں ایک ایسا فیچر مل جاتا ہے جس کی ساہتہ سے گائیز جب آپ اسے ٹرن آن کر کے علاو کر دیتے ہیں تو گائیز آپ جس سے بیڈیو کال کر رہے ہیں اس کو گائیز آپ کی ڈسپلے کا پورا لائی پرویو دکھنے لگتا ہے جیہاں گائیز سمجھ رہے ہو اب کوئی سکیمر آپ سے اس سکرین سیئرنگ فیچر کو ٹرن آن کروانے کے لئے آپ کے سامنے کافی الگ الگ سیچویشنز کر سکتے ہیں اور بھئی اگر آپ ان سیچویشنز میں کچھ زیادہ ہی ڈوب گئے تو آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا کہ کب آپ نے اس سکرین سیئرنگ فیچر کو ٹرن آن کر دیا اور گائیز کب آپ سے کافی بڑی بالی گلتی ہو گئی جیہاں گائیز آپ نے بلکلی صحیح سنا کیونکہ آپ سپوچ کر کے دیکھیں کہ جس بھی برینڈ کا سمارٹ فون یوز کرتے ہیں لائک فار اگزامپل سیمسنگ کا تو یہاں پہ اس کیمر آپ کو یہ بولے کہ میں سیمسنگ کمپنی سے بول رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ٹرشٹ دینے کے لئے اس کیمر آپ کے سامنے بڑی بڑی باتیں بھی پھیک سکتا ہے جیسے کہ میں سیمسنگ کمپنی سے تیکنیکل سپورٹ سینٹر سے بول رہا ہوں یا میں تیکنیکل اسیسٹینڈ بول رہا ہوں اور وہ انہیں فکس کرنے کا بھی آپ کو طریقہ بتائے گا جیاں گئیس ساتھی میں وہ یہ بھی کہے گا کہ آپ اس فیچر کو ٹرن آن کر لیجئے اور گئیس یہ فیچر بہی والا ہے سکرین سیئرنگ فیچر جیاں گئیس اور مل لیجئے آپ اس کیمر کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور آپ اسے کر دیتے ہیں ٹرن آن اور اس کے بعد کر دیتے ہیں ایلاو اب یہ اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو جو آپ کی ڈسپلے پر جو کچھ بھی دکھ رہا ہے وہ گئیس سکیمر کو بھی دکھنے لگے گا جیاں گئیس سکرین ہونے لگی گی سیئر اسی لئے گئیس یہاں پہ آپ سمجھ لیجئے سکیمر کا تھوڑا تھوڑا کام ہو گیا بھی گئیس مین کام نہیں ہوا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ہو گیا ہے اسی لئے گئیس پھر وہ سکیمر آپ کو کھالی باتوں میں گھوائے گا آپ سے پوچھے گا یہ کون کہاں سے لیا تھا کتنے میں لیا تھا بغیرہ بغیرہ اور گئیس یہ وہ پوچھنے کے دوران وہ گئیس بیک گراؤنڈ میں یعنی اندر ہی اندر ایک اور کام کر رہا ہے وہ گیا ہے کہ وہ آپ کا کہیں کسی جگہ پر ایکاؤنٹ بغیرہ لاغن کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پہ گئیس OTP کی ضرورت پڑتی ہے اب گئیس یہاں پہ کیا ہوگا کہ مل لیجئے OTP آتا ہے تو گئیس وہ آپ کے سمارٹ فون پر آئے گا اور گئیس وہ آپ کو دکھے گا سکرین پر جیاں گئیس اب اس کے بعد کیا ہے کیونکہ ہم نے اس سکرین کو کر رکھا ہے سیئر اسی لئے بھئیہ پھر وہ اس سکیمر کو بھی دکھ جائے گا اور سمجھ لیجئے اس سکیمر کو مل گیا OTP اور گئیس اس سکیمر کا کام دھو گیا اور گئیس یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ بھائیس وہ اور بھی آپ کو زیادہ باتوں میں گھمائے اور گئیس آپ کے اور بھی ایکاؤنٹس کو لاغن کر لیں اور گئیس یہ کافی ادھا خطرناک ہو سکتا ہے جیسے فور اگزامپل آدھار ارثنٹیکیسن میں جیہاں گئیس جہاں پہ OTP requirement ہوتی ہے یا مل لیجئے بینک بغیرہ کا financial transaction کرنا ہے جہاں پر بھی OTP کی requirement ہوتی ہے تو گئیس ان سب situations میں یہ کافی ادھا خطرناک ہو سکتا ہے اور یہ اس کے بعد کیا ہے سمجھ لیجئے اس سکیمر کا کام ہو جائے گا تو گئیس وہ call کو کر دے گا اور اس کے بعد گئیس یہاں پر آپ کا کافی بڑا financial loss ہو سکتا ہے ساتھی میں گئیس یہاں پہ اس کیمر آپ کا نام کا miss use کر سکتا ہے مطلب گئیس اس سے ان لیگل چیزیں کر سکتا ہے فور اگزامپل آدھار ارثنٹیکیسن کے جریعے اسی لئے گئیس آپ کو ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے بات صحیح تو گئیس یہ تو انہیں آپ کو ایک situation بتائی جہاں پہ گئیس اس کیمر اس type سے آپ کو اس کیم میں فسا سکتے ہیں اس کے علاوہ گئیس کافی الگ الگ situations ہیں جیسے کی اگر ہم بات کریں تو اس کیمر آپ کو ویڈیو کال کر سکتے ہیں واتسپ سربے کے نام پر یعنی کی گئیس وہ آپ کو ویڈیو کال کریں گے واتسپ ایجنٹ بن کے جہاں پہ گئیس وہ آپ سے کہیں گے کہ مطلب ایک نیا فیچر ہے دو آئے واتسپ میں اور گئیس وہ کہیں گے کہ ہم اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں مطلب کہ آپ کے پر کام کر رہے ہیں کی نہیں اور گئیس وہ فیچر وہی والا بتا دیں گے یعنی کی گئیس وہ سکرین سیئرنگ والا اور آپ نے اسے ٹرن آن کر دیا تو گئیس سمجھ لیجیے آپ پھر سے جو ہے اس اس کیم میں فس گئے گجب بیجتی ہے یا گئیس اس کے علاوہ جیسے کچھ ایپس کی کسٹومر سپورٹ سربیس لائک ایمیزون یا فلپ کارڈ کی کسٹومر سپورٹ سربیس کے نام پر بھی گئیس وہ آپ کو اس ٹائپ سے ویڈیو کال کر سکتے ہیں جہاں پہ گئیس اٹ دا انڈ ان کا مین ادیس ہے کہ آپ کے سمارٹ خون پر جو کچھ بھی کوڈ یا او ٹی بھی بغیرہ آئے کوئی سینسٹیب میسیج اس کو وہ گئیس وہاں سے ریڈ کر لیں وہ گئیس یہ تو انہیں بات کرنی کی مطلب یہ سکیم کیسے کام کرتا ہے ساتھی میں دیکھیں یہ سکیم واتس ایپ کی ویڈیو کال میں ہو ایسا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے علاوہ گئیس کوئی سا بھی ویڈیو کالنگ اپلیکیشن جو کی گئیس سکرین سیئر کو سپورٹ کرتا ہے ان سم میں اس ٹائپ کا سکیم کیا جا سکتا ہے جیہاں گئیس لائک فار ایکزامپل گوگل میٹ یا جوم بغیرہ اس سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ گئیس ہم آپ کو بتائیں کہ آپ اس سکیم سے کیسے بچ سکتے ہیں تو دیکھو نمبر ون بات یہی ہے کہ آپ کو اس پیچر کو سو سمجھ کے ٹرڈ آن کرنا چاہیے جیہاں گئیس مطلب آپ اس پیچر کو کسی کے کہنے پر ہی نہ ٹرڈ آن کر دیجئے اپنا بھی دماغ لگائیے سمجھ رہو اس کے علاوہ گئیس ہم آپ کو بتائیں تو دیکھو کس نمبر سے ویڈیو کال آ رہی ہے وہ گئیس کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے جیہاں گئیس کیونکہ زیادہ تر اس کیمرز کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی فیک کالر آئی ڈی بنا لیتے ہیں فیک کالر آئی ڈی کا کیا مطلب ہے کہ وہ فیک فون نمبرز بنا لیں گے اور گئیس وہ فون نمبرز جیسے سافٹ ویئر یا ایپس کے بعد دیم سے بن جاتے ہیں اور گئیس اس کے بعد وہ آپ کو کرتے ہیں کال جیہاں گئیس اسی لئے پھر آپ ویڈیو کال یا آڈیو کال بغیرہ میں ان کی آئی ڈیٹی کو نہیں ٹریس کر سکتے ہیں مطلب گئیس یہ اصلی بیکتی ہے یا نقلی بیکتی ہے یہ گئیس پہنچاننا کافی ادم مسکل ہوتا ہے اسی لئے گئیس اکدم کلیر سجیسن ہے کہ اگر آپ کو کوئی عجیب سا فون نمبر دیکھیں تو گئیس اس ٹائپ کی چاہے وہ گئیس ہو ویڈیو کال یا ہوگو آڈیو کال اسے آپ کو پک اپ کرنے کی کوئی بھی جرورت نہیں ہے اس کے علاوہ گئیس ہم آپ کو بتائیں تو دیکھو جس فون نمبر سے ویڈیو کال آ رہی ہے وہ گئیس اگر اسٹارٹ ہو رہا ہے پلس دو سو چوون سے یا گئیس پلس سکسٹی تری سے پلس ایٹی فور سے تو گئیس اس ٹائپ کی ویڈیو کال آپ کو ایک دم اٹھانے کی جرورت نہیں ہے ساتھی میں ہم دیکھئے اتنے ایک یہ جو نمبرس ہیں ان کو تو گئیس آپ کو بلوک ہی کر لینا چاہیے اپنے واتس اپ میں یا گئیس آپ اپنے فون کے ایپ سے بھی بلوک کر سکتے ہیں اور گئیس اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ نمبر موسٹ کامن سکیمر کے نمبر ہیں جو کی گئیس موسٹ کامنلی یوز ہوتے ہیں اسی لئے ویڈا پھر یہ والی کال آپ کو تو نہیں آئیں گی اور اگر مان لیجی اس کیمر کوئی نیا ٹائپ کا فیک نمبر کریئٹ کرتا ہے تب ہی گئیس وہ آپ کو کال کر پائے گا تو گئیس یہ انہیں بات کی بھاٹس اپ سکرین سیرنگ سکیم کے بارے میں جو کی گئیس ان دنوں کافی تیجی سے فائل رہا ہے اس کے علاوہ دیکھیں آپ کو کچھ چیزیں جارنلی دھیانی رکھنا چاہیے جیسے نمبر ون کیا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سمارٹ فون برینڈز ہیں وہ آپ کو کبھی بھی کال نہیں کرتے یعنی کہ وہ آپ کو کبھی کال کر کے یہ نہیں بتاتے کہ آپ کی ڈیوائیس میں پرفارمنس اسو ہے اسٹوریج اسو ہے یہ ہے وہ ہے اور گئیس یہ تو آپ کو خود ہی دیکھنا پڑتا ہے اور گئیس آپ کو خود ہی یا تو جو ہے اسی لئے گئیس اگر آپ کو کوئی اس کے نام پر کال کر رہا ہے تو آپ کو ترنتی سترک ہو جانا چاہیے اور گئیس دوسری بات کیا ہے کہ آپ کو سروے کا نام سنتے ہی ترنتی سترک ہو جانا چاہیے جیہا گئیس چاہے وہ ہو واتس ایپ سروے یا گئیس کوئی اور ٹائپ کا سروے کیونکہ گئیس سروے کا نام نیوز کر کے کافی بڑے بڑے سکیم سالڈیڈی ہوئے ہیں ہو رہے ہیں اور گئیس فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے اسی لئے گئیس اگر آپ کو اس ویڈیو میں دیگئے جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ساتھی میں گئیس آپ اس ویڈیو کو امنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کر سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے ویل آئیکن بھی ربا دیجئے گا اور ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دھنی بات